اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہر بشیر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارملی اوپن اور نارملی کلوز سوچ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اوورلوڈ ریلے کے بارے میں بتاؤں گا تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں نارملی اوپن اور نارملی کلوز سوچ جو ہے یہ سٹارڈ ڈیو ایل سٹارٹر اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو آن والا پش بٹن ہوتا ہے یہ نارملی اوپن ہوتا ہے اور جو آف والا پش بٹن ہوتا ہے یہ نارملی کلوز ہوتا ہے تو چلے ہم اس کی سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو میٹر سے چیک کر کے دیکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ نارملی کلوز جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ بٹن ہے آف والا پش بٹن ہوتا ہے یہ نارملی کلوز ہوتا ہے جو ہی ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ اس حالت میں آ کر نارملی تو یہ اوپن ہوتا ہے اور جو گرین والا بٹن ہوتا ہے یہ نارملی اوپن ہوتا ہے جو ہی ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ کلوز ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو اب ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اوپن اور کلوز ہوتا ہے سیٹ کر رکھا ہے یہ دیکھیں جو نارملی جس کے اوپن نارملی اوپن لکھا ہے اس کے جو کانٹیکٹ ہیں اس کے اندر میں یہ لگا دیا ہے پراب یہ دیکھیں یہ کلو اوپن ہے اور جو ہی میں اس کو پریس کرتا ہوں تو وہ کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ اس کے یہ کلوز چیک کرتے ہیں یہ آن پش بٹن جو ہوتا ہے آف یہ کلوز ہے اور جو ہی میں اس کو پریس کروں گا یہ اوپن ہو جائے گا دوبارہ کلوز اوپن کلوز یہ اس طرح کام کرتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ دو پوائنٹ اور نظر آ رہے ہیں یہ اس کے انڈیکیٹر کے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کی موٹر آن ہے یا آف ہے یا اس کے علاوہ آپ کسی چیز کے بساتھ یہ اگر ڈریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں سیریز میں بھی کر سکتے ہیں پیرلل میں بھی کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کو یہ اس کے اندر انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوورلوڈ ریلے کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کہاں استعمال کیاتا ہے تو دوستو اوورلوڈ ریلے ایک ایسی دیوائس ہے کہ جب مورٹر اوورلوڈ ہو جاتی ہے تو مورٹر کو اٹومیٹک طریقے سے ٹرپ کرواتی ہے تو ہم اس کے سب سے پہلے سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا سرکٹ ڈائگرام میں اس کے یہ تین مین پوائنٹ ہوتے ہیں اور تین آؤپوٹ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو L1, L2 اور L3 یہ مین پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو مگنیٹک کونٹکٹر کے ساتھ لگاتے ہیں اور ادھر سے آؤپوٹ لے کے جو ہے ہم مورٹر کو دیتے ہیں اس کے چار اور پوائنٹ پر ہوتے ہیں پچانوے، چھینوے، ستانوے اور اٹھانوے یہ اس کے اوپر ویسے لکھے ہوتا ہے آپ اگر نہ بھی لکھاؤ تو آپ ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے اوپن ہے اور کون سے کلوز ہیں بیسیکلی پچانوے اور چھینوے اکثر کلوز ہوتے ہیں زدہ ہوتے ہی کلوز ہیں ستانوے اور اٹھانوے اوپن ہوتے ہیں اور پچانوے اور چھینوے جو ہوتے ہیں اس کو ہم ٹرپک کونٹیکٹس کہتے ہیں اور ستانوے اور اٹھانوے کو ہم انڈکیٹنگ کونٹیکٹس کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ اس کے پچانوے اور چھینوے ہیں یہ نارملی کلوز ہیں یہ ہے جی نارملی کلوز یہ دیکھیں جو ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائیں گے اور یہ جو ہے یہ نرملی یہ نرملی اوپن ہے یہ اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ کلوز ہو جائیں گے کیونکہ یہ میرے پاس پرانی ریلے ہے اور یہ خراب ہے اس لیے یہ میٹر شو ریڈنگ شو نہیں کر رہا اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو ایک پش بٹن نظر آ رہا ہے بیسیکل یہ پش بٹن نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ری سیٹ بٹن ہے جو ہی یہ موٹر ٹرپ کرتی ہے تو یہ جو نرملی اوپن ہوتے ہیں یہ کلوز ہو جاتے ہیں اور یہ نرملی کلوز ہوتے ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور یہ پریس ہو جاتا ہے اور نرملی اوپن کو ہم انڈیکیٹنگ کانٹیکس بھی کہتے ہیں نرملی اوپن کو ہم انڈیکیٹنگ کانٹیکس بھی کہتے ہیں تو اس اس طرح انڈیکیٹر میں دکھا جاتا ہے کہ آپ کی موٹر ٹرپ ہو جاتی چکی ہے ہے سلائیڈ بٹن لگا ہوا سلائیڈ بٹن جو ہے اس کے اوپر یہ کرنٹ ریٹنگ بتاتا ہے کہ چار شریہ پانچ امپیر پانچ شریہ پانچ امپیر چھے شریہ سات امپیر سات شریہ پانچ امپیر تک یہ ٹرپنگ کر سکتا ہے اس کو آپ مختلف ریٹنگ تک سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ مگنیٹک کونٹیکٹر کے ساتھ اس کو آپ کس طرح لگا سکتے ہیں تو چلیں لگا کے دیکھتے ہیں تو مگنیٹک کونٹیکٹر کے یہ جو ٹی ون ٹی ٹو اور ٹی تھری ہیں ٹو فور اور سکس اس کے اوپر لکھا ہوئے اس کے ساتھ آپ نے اس طرح لگا کر اوپر سے سکریو ڈریور کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ اس کا لگانے کا طریقہ ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈریکٹ آن لائن سٹارٹر کس طرح بنتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں کیا استعمالات ہیں اور اس کو کتنے ہس پاور کی موٹروں تک استعمال کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ